موسیقی 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 کرونا کے پیش نظر قومی اسمبلی سیکرنٹریئر دو دن کے لیے بند قائمہ پبلک اور خصوصی کمیٹیوں کے اجلاس منسوخ قومی اسمبلی کے تمام دفاتر سولہ مارچ تک بند رہیں گے سی ڈی اے کی خصوصی ٹی میں امارت کو پوری طرح ڈس انفیکٹ کریں گی وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کرونا کی تیسری لہر خطرناک ہے برطانوی سٹین کے اصلاحات ہیں شیبلی فراز بولے کرونا ویکسینیشن کی مہم منظم طریقے سے میرٹ کی بنیاد پر چل رہی ہے کرونا کو روکنے کے لیے ایس او پیز پر عمل کرنا بہت ضروری ہو گیا وفاقی وزراء کے مسلم لگنون پر تابر توڑ لفظی حملے فواد چودری نے آرے ہاتھ ہو لے لیا جاوید لطیف کو شترنچ کا مہرہ قرار دے دیا کہا بانی ایمکیم بننے کی خواہش رکھنے والے ان کا انجام بھی دیکھ لیں مریم نواز کی زمانت مسترد کرانی کے لیے درخواست نیب کا قابل تحسین اقدام ہے نونیگ اور پیپس پارٹی علاقائی جماعتیں ہیں وہ مزید کتنی چھوٹی جماعتیں بنانا چاہتے ہیں اوپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھے انتخابی استحاد پر بات کرے شبلی فراز بولے سیاسی یتیموں کا پہلا فیز مکمل ناکام ہوا اوپوزیشن لانگ مارچ منسوخ کر کے ملکی مفات میں فیصلے کرے پی ڈی ایم نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ کر دیا یہ تو اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں مزید دفاع پر بیس کٹکی جئیمین سینٹ سادق سنجرانی کے ہمراہ پریس کالفرنس کہا اب مولانا کو پی ڈی ایم کی سربراہی چھوڑ دینی چاہیے فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کے عزائم کا علم ہو جانا چاہیے وزیر ریلوے آزم سواتی بولے پی ڈی ایم نے مولانا فضل الرحمان کے امیدوار کو مکمل طور پر رد کر دیا اب انہیں توبہ کر لینی چاہیے اوپوزیشن ہوش کے ناخلے فری اینڈ فیر انتخابات میں ہمارا ساتھ تھے انتخابی اصلاحات ملک کے لیے بہت ضروری ہیں نیپ کی انتقامی کاروائیاں جالی حکومت کے اقتدار کو نہیں بچا سکتی سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا مریم نواز کے خلاف نئے درخواست پر رد عمل بولے جالی حکمران اوپوزیشن رہنماؤں کو انتقام کا نشانہ بنا کر اپنی نہ اہلی کو چھپانا چاہتے ہیں جالی اور سیلیکٹڈ حکمرانوں کے دن گنے جا چکے کٹ پتلی حکمران لانگ بار سے گھبرا کر نیپ کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رکھے ہیں سردوس عاشق آوان کی مخالفین پر کڑی تنقید وزیراعلا پنجاب کی معاملے خصوصی کہتی ہیں سیلٹ الیکشن میں شکست کے بعد پی ڈی ایم حواس کھو بیٹھی نون لیگ اپنے ہاتھ مل رہی ہے ان کا بیانیاں ملکی سلامتی دعاو پر لگانے کے مترادف ہے ملک توڑنے کی موڈی کی سیاست میں پی ڈی ایم شراکتدار بن چکی ہے فیاس الحسن چوہان بولے یوسف ریزا گلانی ووٹ خرید کر سینیٹر بنے گیارہ جماعتوں کی مکس اچار پارٹی نے معیشت کا ستیہ ناس کرنے کی کوشش کی نون لیگ نے مریم نواز کے خلاف درخواست کا الزام شہزاد اکبر پر لگا دیا تجمعان مسلم لیگ نون پنجاب عزبہ بخاری کہتی ہیں مریم نواز کے خلاف پٹیشن شہزاد اکبر کی سربراہی میں تیار کی گئی شہزاد اکبر جمعے کی رات لاہور آتے ہیں اگلے دن مریم نواز کے خلاف پٹیشن داہر ہو جاتی ہے سلطنت عمرانیہ ڈھائی سال بعد بھی مریم نواز کے خوف پر مبتلا گئے اپوزیشن اوپن بیلٹ کا ہمارا مطالبہ مان لیتی تو آج کسی کو نتائج پر تحفظات نہ ہوتے سپیکر قوم اسمبلی اصد کیسر کہتے ہیں اپوزیشن کھلے دل سے سینٹ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرے عوامی فلاح کی قانون سازی میں تعاون کرے سینٹ انتخابات میں پہلی بار محروم علاقوں کو نمائندگی ملی شفاف الیکشن کے لیے تمام اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں وہ ہمارے ساتھ قانون بنائیں پی جی ایم کے سینٹرز نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیے کیمرے لگانا شرمناک واقعہ ہے رہنما پیپس پارٹی رضا ربانی کے بار فیصل کریم کنٹی نے کہا سپیکر قوم اسمبلی پارلیمنٹ بیلڈنگ کے کسٹوڈین ہیں وہ بتائیں کیمرے کس نے لگائے اگر نہیں پتا تو مصطافی ہو جائیں وزیر اطلاع سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پی جی ایم کے قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی اس پر منوان عمل ہوگا بلاول بٹو پہلے ہی کہہ چکے کہ جمہوریت کے لیے ایسی حکومتیں قربان کر سکتے ہیں سیلٹ الیکشن میں ووٹ نہیں نوٹ کی جیت ہوئی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جعفر آباد میں جلسے سے خطاب کہا عمران خان گیارہ سو دن گزرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پائے چوروں کو پارٹی دیں گے تو ایسا ہی ہوگا انہوں نے جھوٹ بولنے کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا پاک سرزمین پارٹی کا انہیں دو سو انچاس کراچی کے زمنی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان انہیں دو سو انچاس کی نشست تحریک انصاف کے فیصل وابجا کے مصطافی ہونے کے بعد خالی ہوئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا دورہ لہور آئی ایس پی آر کے مطابق پریزیڈن ڈی ایچ ای گولف کب چیمپئنشپ میں شرکت کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے رایا فیوریس کا بھی افتتاح کیا پیٹر پھر مہنگا کرنے کی تیاری سمری وزارت پیٹرولیوم کو ارسال کر دی گئی پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے اور ڈیزل شہ روپے مہنگا کرنے کی سفارش حقنی فیصلہ وزیر آزم کریں گے چکن بوائیکارٹ مہم کے بعد برائیلر کے ریٹ میں معمولی کمی کراچی میں مرگی کا گوشت چار سو بیس روپے فی کلو فروخت ہونے لگا لاہور میں ریٹ تین سو روپے پر آ گیا ایک طرف کچھرا ہی کچھرا دوسری طرف شہر کی صفائی کے دعویٰ لاہور کی خوبصورتی کورے نے ماند کر دی گلیوں اور محلوں میں اب بھی کچھرے کے دھیر بدبو نے شہریوں کا جینا ہشکل کر دیا لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کی جانب سے صفائی مہم بھی جاری اتوار کے روز بھی تمام حفظروں اور عملے کو چھٹی نہ دی گئی دعویٰ کیا شہر کا ساٹھ سے ستر فیصد کورا اٹھا لیا گیا قومی سلامتیم ڈیویجن سترہ مارس سے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلوگ کا انعقاد کرے گا مشیر قومی سلامتی موید یوسف کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلوگ کا افتتاح کریں گے ڈائلوگ میں حکومت اپنی نئی جامع سیکیورٹی پر مبنی سٹرائٹیجک سمت متعارف کرائے گی مقامی اور عالمی پالیسی کے ماہرین شرکت کریں گے سرسابس پاکستان کے ایکشن پلان کی دنیا میں تعریف عالمی اقتصادی فورم نے پاکستان میں شرکاری کی مہم کی ویڈیو شیئر کر دی وزیراعظم عمران خان خوش کہا پی ٹی آئی کی محولیاتی پالیسیوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے بلینٹری سونامی مہم کامیابی سے جاری پاک فوج اور پولیس بھی میدان میں آگئی مزفر آباد کے نواحی علاقے لوہار گلی میں خصوصی تقریب پودے لگائے گئے بالائی علاقوں میں سردی لمبی ہو گئے کہیں بارش اور کہیں برپاری نے جاتی سردی کو بریک لگا دی وادیہ نیلم میں چھے روز سے موٹیوں کی برسات دریائی نیلم کا منظر دیکھنے والا سوات کی وادی کالام میں بھی ہر شہ سفیدی میں چھپ گئی پشاور اور گرد و نوخ میں بارش کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے اسلام آباد راول پنٹی میں بھی عبر رحمت کے بعد موسم نکھر گیا پنجاب کلچر ڈے کے حوالے سے وزیراعلا آفس میں خصوصی تقریب تقریب میں شریک مہمانوں کو پنجابی روایتی پگ پہنائی گئی وزیراعلا پنجاب اسمار بزرار کہتے ہیں دنیا بھر میں پنجاب کی ثقافت کو پسند کیا جاتا ہے